حسن صاحب لاہور کو مسلم لیگ نون کا گڑ کہتے تھے اور یہاں وہ چار میں سے تین سیٹیں ہار گئے ہیں یہ تو بازی پلٹ گئی ہے نہیں ایک بات یاد رکھنا کوئی کسی کا گڑ نہیں ہوتا پوری انسانی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کل تک کی بات ہے لاہور کو بھٹو کا لڑکانہ کہتے تھے کہ یہ پنجاب میں لڑکانہ ہے لاہور پھر نون لیگی آئے اور زیادہ الحق کی سرپرستی میں اس خاندان نے پیہ در پیہ لا تعداد ہر قسم کی وارداتیں کر کے نقب لگائی اور پیپلز پارٹی سے لاہور پنجاب جو زوی دور پہ انہوں نے چھین لیا اچھا لیکن رب العالمین کی ایک اپنی دنیا ہے کہتے ہیں کہ میں انسانوں میں دنوں کو پھیڑتا رہتا ہوں اب مسلم لیگ نون میرا کنسیرڈ اپینین ہے مسلم لیگ نون سپیڈنگ آؤٹ دیکھو بند مٹھی میں جو ریت ہے نا وہ اگر ہرکلیس کی مٹھی ہو یا رستم کی ہو یا سیمسن کی ہو یا ٹارزن کی ہو جب تک انٹیکٹ ہے انٹیکٹ ہے اگر دو چار ریزے بھی ریت کے نکل گئے نا تو پھر وہ جتنا مرضی زور لگا لے کوئی ریت قائم نہیں رہ سکتی سو ارز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نون لیگ کی مٹھی سے ریت کھسکنی شروع ہو گئی ہے اور یہ پروسس اسے مقافات عمل انگریزی میں کہتے ہیں نیمیسز تو کوئی کسی کا نہیں ہے اب یہ پی ٹی آئے کا ہوگا کب تک ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے لیکن اس طرح کی باتیں سوچنی بھی نہیں چاہیے اور دوسری بات ایک اور میں عرض کروں کہ یہ جو مٹھ ہے نا کہ اگر نواز شریف ہوتا تو توپ چل جاتی آ جائے میں دیکھتا ہوں کونسی توپ چلتی ہے ان کی توپوں میں کیڑے پڑ چکے ہیں اچھا ادھر بھی آئیں گے تو اب شاید وہی نعرے لگیں جو سرزمین حجاز اور لنڈن میں لگتے ہیں سو سنو بالنگ ہوگی ان کا زوال شروع ہے it is written on the wall کوئی طاقت اس کو نہیں روک سکتی کوئی موجزہ ہو جائے تو میں نہیں کہہ سکتا otherwise جو پروسس شروع ہوا ہے ان کے زوال کا ایکسیلریٹ ہوگا اس کی سنو بالنگ ہوگی کہتے ہیں سبات تغیر کو ہے زمانے میں یہ گڑ ہے تو فلانہ ہے کیا ان کا تو جاتی عمرہ منصر میں گڑ تھا پھر گڑ ادھر برف خانے وغیرہ ادھر ہو گیا پھر یہ لاہور بھی گڑ گڑ بن گیا اور پنجاب کے مخصوص حسین کے گڑ بن گئے ہیں اب نہیں ہیں اب یہ گڑے ہیں گڑ نہیں ہیں موسیقی 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 موسیقی